اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر سمراجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈاٹ کام آج ہمارے ساتھ ایک سیاسی کارکون موجود ہیں جن کا نام ہے لیاقت علی قبو صاحب پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے لیاقت صاحب اسلام علیکم لیاقت صاحب آپ کی جو حکومت ہے اور آپ کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس نے اپنی ساری خامیوں کا جو نچوڑ ہے وہ اس صورت میں نکالا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے بل پاس کروالی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پھر ان کو اپر ہنڈ ہو گیا ہے اور اپوزیشن جو وہ بیک ہنڈ پہ چلی گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے مہنگائی ختم ہو جائے گی اور آپ کی پارٹی کو لوگ پھر پسند کرنا شروع کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ رائے صاحب سار جی اے جو کچھ اے بل جڑے پاس ہوئے نا اسمبلی دے بیچے سینٹ دے بھی جڑے پاس ہوئے نا تے اے جدو انہوں نے پاس کر دیتا ہے تے لیکشن کمیشن دی کی جورت ہے کہ انہوں نے مشینہ نو قبول نہ کرے انہوں نے انہوں نے متاہت لیکشن کرانے پہنے نا اور اپوزیشن جیڈی ہے اے تے بگل آٹھ دا شکار ہے ویسے انہوں نے آت پہر پہنے کیونکہ رائے صاحب اے انہوں نے پتا ہے عمران خان دی مقبولیت بار لے ملکانج یورپ پانچ بہت زیادہ ہے اور انہوں نے پتا ہے وہ جتنے ووٹ پہنے نے وہ خان صاحب نے پہنے نے انہوں نے بیڑا گھرک ہو رہا ہے اور دوسری چیزیں اے جدو بھی اے لیکشن ہوندے ہیں اے ہر بندے نو پتا ہے گلی کوچے بچے بچے نو پتا ہے ہر حل کے دے بیچ لیاکہ صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ کا اپنی پارٹی کے لیے جو آپ کے جذبات ہیں میں اس کی طبقے کا بندہ جو بچارہ دال روٹی سے تنگ ہے جو پیٹرول مہنگا ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہے جو اس کو روٹی نہیں مل رہی جس کو نوکری نہیں مل رہی جس کے بچے سکول نہیں جا پا رہے کیا وہ ان ان بلوں پہ خوش ہو جائے اور باقی اپنی چیزیں بھول جائے گے بھئی بس ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک ہو گیا ہے یا ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا نہیں انشاءاللہ گورنمنٹ انہوں بھی کرے گی اور عمران خان نے جڑے انہوں نے منصوبے چلائے نے رائے صاحب انہوں نے بچے کاربن آ کے دے رہے نے ہو انہوں نے واسطے کرزے دے رہے نے بغیر سو تو دے رہے نے آج تا کسے گورنمنٹ نے کوئی مکان بنانے واسطے کسے نو کوئی کرزہ نہیں دیتا کوئی مداد نہیں کیتی اے تے روٹی کپڑا اور مکان جڑا پیزو پارٹی چلان دے رہی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا انہوں سکے نارے مار دے رہے نے تے انشاءاللہ تالہ تسیے دیکھو نا کہ ایک عمران خان لیڈر ایک پاسے سو چور ڈاکو لٹے رہے ایک پاسے نے اے انہوں نے وجہ تو جڑی مگاہی ہوئی ہے تسیے مگاہی دے گال کیتی ہے اے شگر ملہ ویکھو نواز شریف دیا سب تو زیادہ نے اور دوسرے دیا زیادہ نے عمران خان یہ کیڑی ملہ نے انہوں نتھی کرنے واسطے مطلب ہے اگر اے مقبولیت اس دی جتنی بڑھ رہی کر لیے کمزور کر دیے اس نو گرا دیے تاں یہ جا سکتا ہے انج اے نے ساڑھے گول جانا کو نہیں اے مگاہی اے پوزیشن کر رہی ہے عمران خان نہیں کر رہا اے اے پوزیشن دا کام ہے بھی کسے طریقے نہ انہوں نے فیل کیتا جائے جیڑی مشینری ہے مشینری دے بیچے ہونے بیکھو نا ہار والی جس طرح وکیر صاحب نے پہلا دسیت انہوں کہ جی کہ اے پوزیشن کر دیے وہ کر دیے اے سارا کچھ جو کچھ بھی ہے اے عمران خان نہیں کر رہا اے پوزیشن دا سارا شور شرب ہے وہ دے بیچے انہوں نے کوئی ہو رہی ہے ہوڑے اپنا مشینری جڑی ہے چل رہی ہے دی اے دے بیچے کسے دا شاک شوبہ نہیں رہے گا جینے بھی بوٹ پاڑے نے وہ دے کمپوٹی کمپیوٹر چلے گا وہ دے مطابق کو کام ہونا ہے سارا جو کچھ بھی ہونا ہے اور دوسری چیزے رائے صاحب اے ہونا انہوں نے ہار ہلکے دے بیچے پنجیز آر تریز آر ووٹ تو وہ ویسی سہیڑ تھے انہوں نے رکھے ہوں دا سی تے او جس لئے او گنتی ہونی ہے او پنجیز آر تریز آر اوٹ پاو او جی اتنی لیڈ تو نو لیڈا جیت گیا جی پیپل پارٹی دا جیت گیا او مو بند ہو گئے نہیں دے لیاکت صاحب یہ آپ کی بہت بات بہت ٹھیک ہے اتفاق میں کرتا ہوں کہ اس مشین کے آ جانے سے الیکشن میں جو دھاندلی ہوا کرتی تھی جو ایک دوسرے پہ ان کے کلے شکوے ہوا کرتے تھے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے تھے وہ کسی قدر کم ہوں گے لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں نا اگر نواز شریف کی شکر ملے زیادہ ہیں تو کہاں پہ پنجاب میں ہے نا تو پنجاب کو چلانے کے لیے ان کو کسی کا اس پہ کسی قانون کے نیچے لانے کے لیے تو آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے عمل درامت کرنا ان کو پکڑنا ہے ان کی چینی کے زخائر نکالنے ہیں لوگوں تک پہنچانے ہیں یہ تو آپ کی جو حکومت ہے اس نے کرنے ہیں نا یہ تو اب نواز شریف چھپا کے تو نہیں رکھ سکتا نا آپ کی حکومت کی سارے مشینری آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں ان لوگوں کے ان کی عملے کو پکڑ کے ان کی چینی وہاں سے ضبط کرتے لوگوں کو سستے داموں دیتے رائے صاحب تو اڈیگال ٹوکے جاریے اے زخیرہ اندوزی جتنی بھی یہ کر رہے ہیں نا اور وہ پکڑ بھی رہی ہے گورنمنٹ پکڑ رہی ہے چھپے مار رہی ہے انہوں نے کافی ساریاں ملا جڑیے نے سیل ہو چکی انہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام نو اچھا رلیف ملے گا اللہ دے فضل و کرم لانے اے ویکھونا ابھی اے انہیں نے چاری چاری سال کو امد کیتی ہے عمران خان تے دو سال تین سال ہوئے نے تے جناب اتنے جی مرنانے ہو گئے نے کہ بھی اے کدھر ہو آ گیا تے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دے فضل و کرم لانے خان صاحب اچھا رلیف دیں گے اور اچھے لیڈر نے باہر لے ملکہ جبی اینہ دا نام لیا جا رہے ہیں اور پاکستان دے بھی انشاءاللہ اچھے نتائج عوام دے سامنے آن گے عوام تھوڑا جا سبر دا مظہرہ کریں انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا اچھا ایک آپ سے لیاقت علی کمبو صاحب ایک آخری سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم اس وقت پھر مترک ہو چکی ہے وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں انہوں نے پورا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے وہ نہ صرف لانگ مارچ کریں گے بلکہ اب جلسے بھی کریں گے ہر شہر میں کریں گے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے تو پھر آپ کی حکومت کیا کرے گی مہنگائی کو کم کرے گی ان کو سوال لے گی رائے صاحب اے پی ڈی ایم نے اگے بھی ٹیف ٹائم بڑی 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 انہوں دیتا ہے اے رہا دا اگے دیکھے سی مولانا فضل رحمان دے او جڑے اپنا مدریسہ دے بچوں انہوں نے طالب علم لیان دے سانتے ہو چولے لے رہے سانتے آئے کر رہے سانتے ہو کر سانتے آگے انہوں نے کی کر لے سی حکومت نال تے نہیں ٹکرایا جا سکتا نا اے دے خام کھا مدریسہ دے بچوں پیسے دے دے کہ خدا دی قسم ساڑے پینٹ دے بچے دو دو زار پی دیاری دے کہ وہ بندیاں نے لے کے گئے سانتے ہو انہوں نے مجبور کر کے کہ دوسری دو دن چلو ساڑے گا چار دن چلو جی وہ تے دیاری دے بندیاں لے کے جانتے ہیں ایک کچھ بھی نہیں گورنمنٹ دا کچھ بھی نہیں کر سکتے سینٹ دے بچ انہوں نے ایک سیریت ہے قومی سمبلی دے بچ انہوں نے ایک سیریت ہے انشاءاللہ عمران خان پائنس سال پورے کرے گا لیاکہ صاحب بہت شکریہ آپ کا لیاکہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو کوئی گرا نہیں سکتا کوئی ٹاف ٹائم نہیں دے سکتا اور حکومت نے صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کی بھی ہے اور کرنی بھی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کہ اپنا خیال لگئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بار